اپنی تحریروں سے انسانی زمیر کو جنجوڑ کر رکھ دینے والے افسانہ نگاری کی دنیا کے بے تاج پادشاہ سعادت حسن منٹو اگر زندہ ہوتے تو آج ایک سو پانچویں سالگیرہ منا رہے ہوتے انہوں نے انیس سو بارہ میں آج ہی کے دن بھارتی ریاست لدھیانہ کے رہنے والے غلام حسن منٹو کے گھر آنکھ کھولی شرارتوں سے برپور بچپن گزارنے والے سعادت حسن منٹو نے اوائل جوانی میں ہی اپنے افسانہ نگاری شروع کر دی تھی اپنے قلم سے ایسی بے مثال کہانیاں افسانے مزامین اور خاکے تخلیق کیے جنہوں نے روایتی اردو افسانے کو ایک نئی جہد دی میں پہلے بھی سوچتا تھا اور اب بھی سوچتا ہوں کہ میں کیا ہوں منٹو کے شہرہ آفاق افسانوں میں ٹوبا ٹیک سنگھ، کھول دو، تھنڈا گوشت، دھوان اور کالی شلوار جیسی بہت سی تخلیقات شامل ہیں ان کے افسانوں کے کئی مجموعے، خاکے اور ڈرامے بھی شائع ہو چکے ہیں جبکہ گزشتہ برس ان کی زندگی پر ایک فلم بھی بنائی جا چکی ہے سادت حسن منٹو کی بیشتر تحریرین تنازیات کا شکار رہی ان کے پانچ افسانیں فہش قرار دے دیے گئے اور اپنے لکھے والفاظ کی پاداش میں منٹو کو تین مرتبہ عدالتی سزاؤں کا سامنا بھی کرنا پڑا لیکن منٹو ایسے حقیقت شناس اور معاشرتی پہلوں کو اجاگر کرنے والے افسانہ نگار تھے کہ آج بھی ان کی تحریریں اپنا سہر قائم رکھے ہوئے ہیں